اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش حامدید کہتی ہوں چلیں آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج ہماری ویڈیو ہے دعا مانگنے کا طریقہ دعا یا اللہ یا حیو یا قیوم یا زلجلہ والاکرام یا اللہ ہمیشہ ہم سے راضی رہنا اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمانا جو تجھے راضی کریں اور اپنے پسندیدہ بندوں میں اللہ پاک ہمیں شامل کر لینا یا اللہ پاک تو ہمارے گناہ ماف کر دے کبیرہ اور کسیرہ گناہوں کو اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جو ہمارے مان نامے میں سے ان گناہوں کو مٹا دے یا اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ایک اچھا مسلمان بنا دے اللہ پاک ہمیں ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے زیزوکارت کو اور پوری امت مسلمہ کو دین پر اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے یا اللہ پاک ہمیں ہمارے گھر والوں کو رشتے داروں کو سب مسلمانوں کو اللہ پاک ہلار عزت کھانے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک ہمیں سود جیسی لانت سے بچا لے ہمارے گھروں میں اللہ پاک ہلار عزت کے دروازے کھول دے حرام سے ہمیں نجات دے دے اللہ پاک یا اللہ پاک ہمارے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خوبصورت بنا دے یا اللہ پاک ہمیں بولنے میں سمجھنے میں دوسروں سے بات کرنے میں ہر چیز میں ہمارے اخلاق بہتر فرما دے یا یا اللہ پاک ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب مسلمانوں کو اپنے گھر میں بار بار بھلا عمرے اور حج کی سعادت ہمیں نصیب فرما آمین یا اللہ پاک جو روزی کے لئے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لئے ہلار روزی کے دروازے کھول دے اللہ پاک ہماری زندگی میں آسانیاں بیدا فرما اللہ پاک جو لوگ کرزے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو کرزوں سے نجات دے دے ان کے لئے بہتر وسیلے بنا دے اے اللہ پاک ہماری زندگی میں ہمارے لئے آسانیاں بیدا فرما جو عمل ہم کریں تو ان سے راضی ہو جا یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو ایسا منور فرما کہ تیری محبت اور تیرے نبی پیارے محبوب کی محبت میں گرفتار ہو جائیں یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے یا اللہ پاک ہمیں ان خاص لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں اے اللہ پاک ہماری قوم کو غیبت اور چگلی سے نجات دے دے اے اللہ پاک سب مسلمان بہن بائی بچے اے اللہ پاک سب مسلمانوں کے دلوں میں سے چھوٹ نکال دے اے اللہ پاک انہیں سچ بولنے کی تفیق عطا فرما ہمیں سچ بولنے کی تفیق عطا فرما اے اللہ پاک غیبت کرنے والوں کے حسد کرنے والوں کے دلوں کو منور کر دے اور یہ اتنے بڑے گناہ ان کے دلوں میں سے نکال دیں انہیں اچھا مومن مسلمان بنا دے اے اللہ پاک ہمیں لوگوں کے رویوں سے بچا کے رکھیو اے اللہ پاک ہمیں ایسا مسلمان بنا جو دوسروں کے لئے فائدہ پنچاتا ہو اے اللہ پاک ہمیں صدقہ دینے والا بنا اے اللہ پاک ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھیو اے اللہ پاک ہماری اصلاع کرنا اے اللہ پاک ہمیں دین کی اور دنیا کی خدمت کرنے والا بنانا یا اللہ پاک موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے وقت ہم کو عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا اے اللہ پاک بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا اللہ پاک مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا آمین یا اللہ ہماری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے جمعہ کا دن ہو مکہ مدینہ کا شہر ہو کفن زم زم ستر ہو قبر جنت البقی میں ہو جب دفنانے چائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور تیرے بسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے اے اللہ پاک ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے اللہ پاک ہمارے ہر ہر عمل ہر ہر کول ہر ہر نیکی ہر ہر مشکت کا مطلوب صرف اور صرف آخرت ہو اے اللہ پاک ہماری نیتوں میں اخلاص بر دے ہم سے ایسے کام لے جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں یارب تجھے تیری رحمت تیرے کرم کا واسطہ یارب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یارب تیرے جلال و اجلالت کا واسطہ یارب رسول حق کی رسالت کا واسطہ توبہ قبول ہو ہماری توبہ قبول ہو آمین اے ہمارے اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ پاک ہمارے کبیرہ کسی راگناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں حق اور سچ کی بات پر چلنے والا سچا مسلمان بنا دے اے اللہ پاک تو ہماری آل اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے اے اللہ پاک تو سب مسلمان کو سہت کاملہ تا فرما دے اے اللہ پاک تو سب کے ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرما اے میرے پیارے رب میرے پیارے پروردی گار جو بیمار ہیں جو ہسپٹلوں میں ہیں گروں میں ہیں اے اللہ پاک ان سب کو سہت کاملہ عطا فرما ان کو بیماریوں سے نجات دے دے ان کو صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے اے اللہ پاک جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے ان کو بیٹے عطا فرما اے اللہ پاک جن کو بیٹیوں کی ضرورت ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما اے اللہ پاک جن کے پاس یہ دونوں ہی نہیں ہیں ان کو دونوں ہی چیزیں عطا فرما اے اللہ پاک جن کی مائیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ پاک جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جن بائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لئے نیک اور بہتر وسیلے بنا دے ان کے اچھے رشتے کرا دے اے اللہ پاک ان کی مائوں کی پریشانیاں دور فرما تو رحیم ہے تو قریم ہے تو غفور رحیم ہے اے اللہ پاک تو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے سبحان اللہ اور میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو سچ بولنے کی تفیق عطا فرمائے پانچ وقت نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کی لاد کو نیک اور صالح بنائے اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے ملح کو سلامت رکھے اللہ پاک ہمارے ملح کی افاظت فرمائے اللہ پاک جو وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کل بیماروں کو سیت کامل عطا فرمائے چلیں میرے پیارے ناظرین میری پیاری ماں اور بہنوں میں میرے کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں آپ کے لئے دعا کی جی اللہ حافظ